سبسکرائب کریں میرے چینل بگ برز لورز کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بگ برز لورز جی فرنڈز تو کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برز بلکل ٹھٹھاک ہوں گے آج ہی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کیج کے سائز کے اوپر آہ تو میں نے کہا میرے پاس میں تقریباً ہر طرح کا بڑ لگا ہوا ہے اور ہر طرح کا کیج ہے اور میں آپ کو کیج سائز ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ کون سے بڑ کے لیے کون سا کیج سائز بیسٹ رہے گا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنچ جو ہے فنچ میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے فنچ کے لیے بیسکلی لکھڑی کا کیج جو ہے وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے لیکن آپ اگر آپ کے بیسٹ رہے ہیں دوسرے کیج تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ کیج جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سائز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں سٹیپ بسٹیپ میں آپ کو سارے کیج کا سائز بتاؤں گا تو یہ جو کیج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو فرنٹ ہے وہ ہے دو کو فٹ ہائٹ اس کی ہے دیڑھ authentication اور اس کی ڈیڑھ فٹ ہے تو دو پھر ہوتے ہیں اور آپ اس میں لبیں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہے تو تو بیسکلی لب فٹ کا جو 케ی سائز ہے وہ بھی میں آپ شک دکھاتاا ہوں کہ pergiش me بہس رہے گا لیکن اس کیج میں بھی آپ لگا سکتے ہیں کیج کا سائز میں دوبارہ بتاتا چلوں دو فوٹ اس کا فرنٹ ہے ڈیڑھ فوٹ ہائٹ ہے اور ڈیڑھ فوٹ ہی ڈیپ ہے اور اسی میں جو ہے وہ میں نے سارا اپنا بجریگر اور جو بھی چھوٹے برڈز ہیں وہ میں نے اس میں لگائے ہوئے ہیں تو اب چلتے ہیں جناب کوکٹل کی کیج کے سائز کے اوپر اس میں میں آپ کو بتا دوں جی فرنٹ جی جو آپ کیج دیکھ رہے ہیں اس کیج کا فرنٹ ہے چار فوٹ اور اس کی ڈیپ ہے ڈھائی فوٹ اور اس کی ہائٹ ہے دو فوٹ تو اس میں جو ہے وہ درمیان میں میں نے پارٹیشن لگائی ہوئی ہے اور بیسکلی کوکٹل کا جو سائز ہے کوکٹل اور رمپ جو ہیں ان کا سائز جو بیس سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین فرنٹ دو فوٹ ہائٹ اور دو فوٹ ہی ڈیپ تو دو بھائی دو بھائی تین کا کیج ان کے لیے بیسٹ ہے لیکن میرے پاس جو اویلیبل تھا میں نے اس میں وہ ہی لگایا ہے اور یہ جو پورشن ہے اس کا سائز میں آپ کو بتاتے چلوں اس کا دو فوٹ ہائٹ اس پورشن کی دو فوٹ ہائٹ ہے دو فوٹ ایسے ہے دو فوٹ ایسے ہے اور تقریباً دھائی فوٹ گیارہ ہے اور اس میں جو ہے وہ باکس لگا کر کوکٹل کا پر لگا سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ کوکٹل کے علاوہ آپ لگا سکتے ہیں اور جو بھی سائز کا برد ہے وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو کہا تھا ہوں لبر کا کیج سائز تو لبر کے لیے جو بہترین اور پرسک کے سائز ہوتا ہے وہ ہے آپ کے سامنے اور اس کا سائز ہے جناب یہ تقریباً ڈھائی فوٹ ایسے ہے اور ڈیڑھ فوٹ انچا ہے اور ڈیڑھ فوٹ ہی inement گیرا ہے تو مطلب بھائی بھائی ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ اور اگر آپ باکس اندر لگانا چاہتے ہیں تو باکس اندر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی لبڑ کے لیے بہترین سائز ہے اگر آپ ڈائی فوت نہیں رکھنا چاہ رہے تو آپ دو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ جناب تھا لبڑ کا کیج سائز اور سب سے بہترین اگر آپ نے کیج بنوانے ہیں تو جناب آپ یہ ہی بنوائیے گا ڈھائی فٹ ایسے ڈیڑھ فٹ ہائیٹ اور ڈیڑھ فٹ ہی ڈیپتھ جی جناب اب بات کر لیتے ہیں رنگنے کے اور را کے کے سائز کے اوپر تو جیسا کہ آپ یہ کیج دیکھ رہے ہیں یہ جناب یہ کیج جو ہے یہ کیج ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے ڈھائی فٹ اور اس کی ہائیٹ جو ہے وہ ہے وہ ہے تین فٹ اور اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ ہے چار فٹ تو یہ کیج جو ہے وہ رنگنے کے لیے بہت ہی بیسٹ سائز ہے اور بہت اچھا سائز ہے اگر آپ نے بنوانے ہیں تو آپ ایسا بنوائیے گا اور یہ کیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دو پورچن میں اور اس کی ٹوٹل ہائیٹ جو ہے وہ چھے فٹ ہے اور ڈیپتھ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ڈیپتھ ہے چار فٹ ہائیٹ ہے تین فٹ اور اس کی چوڑائی ہے ڈھائی فٹ اور یہ کیج اگر آپ کے پاس آویلیبل ہوں تو آپ یوز کر سکتے ہیں بنوانا چاہیے تو یہ بھی بنوا سکتے ہیں میں نے بسیکلی کیونکہ میرے پر برٹ زیادہ تھے اور میں نے جو ہے وہ ہے یہ کیج بنوایا ہوا ہے اب اس کی جو ہے وہ میں آپ کو اس کی جو ہے پرمائش بتا رہتا ہوں کہ جو کیج میرے پاس لگے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کیا سائز ہونا چاہیے تو اس میں جو آپ اس کی ہائٹ دیکھ رہے ہیں ایک پورشن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک پورشن کی جو ہائٹ ہے وہ ہے دو فٹ اس کی ہائٹ ہے دو فٹ چوڑائی ہے اور ساڑھے تین فٹ گہرا ہے باکس میں نے باہر لگایا ہوگا تو کیونکہ جب آپ باکس لگاتے ہیں تو آدھا فٹ تو ایک آدھا فٹ لے لیتا ہے تو وہ چار فٹ ہی ہو جاتا ہے تو باکس میں نے بیک پر لگائے ہوئے ہیں بیک پر گلی دی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے اس کی جو ڈیپ ہے وہ ساڑھے تین فٹ رکھی ہے تو اس میں جو ہے وہ رنگنک اور جو ہے وہ اچھا فلائی کر لیتا ہے تو دوبارہ میں آپ کو کیج سائز بتاتا چلوں کہ یہ ہے آہ دو فٹ چوڑا ہے دو فٹ انچا ہے اور ساڑھے تین فٹ گہرا ہے اور اگر آپ کیجز کو غور سے دیکھیں تو یہ جناب یہ تینوں پورشن ایک یہ پورشن ایک یہ پورشن اور ایک یہ پورشن یہ تینوں پورشن جو ہے وہ دیکھنے میں ایک لگ رہا ہے لیکن یہ کی ہے نہیں یہ ہرgueی جو ہے وہ کیجز کی اوپر کیج رکھا ہوا ہے جیساército جا آپ دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیجز کی اوپر کیج رکھا ہوا ہے یہاں صاحب کی کیجز کی اوپر کیج رکھا ہوا ہے اور ہی ش pied سיע ہو تمہتا ہی نیچے جو ہے وہ کیجز کی اوپر کیج hole تو دیکھنے میں ایک ہی تین پورشن لگتے ہیں ایک دو اور یہ تین لیکن یہ تیرہ نمبر کی تار ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ جناب یہ موٹی تار ہے یہ تقریبا دس نمبر کی تار ہے اور اس کو جو ہے وہ را اور گری جو ہے وہ توڑ نہیں سکتے تو یہ جناب یہ سارے کیج میرے پاس ایسے لگے ہوئے ہیں اور ہر کیج کا سائز سیم ہے بلکل ایک جیسا سائز ہے سائز میں دوبارہ بتاتا چلو دو فٹ فرنٹ ہے دو فٹ ہائٹ ہے اور سارے تین فٹ گہرائی ہے اور اسی میں جو ہے وہ میرے را بھی لگے ہیں اسی میں میرے گنگنک بھی لگے ہیں اور اسی کیج میں میرے گری بھی لگے ہیں تو یہ برڈ کے لیے بلکل سوٹے بل ہے لیکن اگر آپ بنوائیں گے تو آپ ذرا تھوڑا بڑا سائز بنوائیے گا تو آپ کو جو ہے وہ بڑا اچھا لگے گا تو یہ میں نے آج میں نے آپ کو جو ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو خنچ سے لے کر افریکن گری تک کے سائز بٹا دیا اور بریڈنگ کے سائز بٹا دیا وہ تو اس میں اگر آپ نے کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں موسیقی